اسلام علیکم دوستو شہزار ٹیک ریویوز چینل پہ آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میرے پاس دو فونز ہے جن کو میں آپس میں گمپیر کرنے والا دونوں ریال می کے فونز ہے رائٹ سائیڈ پہ ریال می 6 آئی موجود ہے وائٹ کلر میں جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ ریال می 5 آئی موجود ہے بلو کلر کے اندر ہے ریال می 6 آئی کے اندر بھی آپ کو کواڈ کامرہ سیٹ اپ دیکھنے مل جاتا ہے جبکہ ریال می 5 آئی کے اندر بھی کواڈ کامرہ سیٹ اپ پروائیڈ کیا گیا تھا ایف اپ اچھا 1.8 لکھا تھا جبکہ یہاں پہ ریال می 6 آئی کے اندر نہیں ایڈ کیا گیا دونوں فونز کے بیک سائیڈ پہ آپ کو فنگر پرنٹ سینسر سینٹر کے اندر دیکھنے مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھی کوالیٹی کا فنگر پرنٹ سینسر ہے کافی اچھی سپیڈ پروائیڈ کر دیتا ہے دونوں فونز کے اندر اب یہاں پہ فرنٹ سائیڈ کی آپ بات کریں تو آپ کو نوچ ڈسپلی دونوں کے اندر دیکھنے مل رہا ہے اور سیٹنگ اندر چلکے اباؤٹ فون کے اندر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں کیا ڈیفرنسز مین دیکھنے مل جاتے ہیں دونوں ڈیوائسز کے اندر تو اباؤٹ فون کے اندر چلتے ہیں جبکہ ٹاپ پہ اگر میں آپ کو شوک رہا ہوں تو دونوں فونز کے اندر ایک سینسر ہے جو کہ بلنک کرتا ہو آپ کو نظر آ جائے گا سیٹنگ اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دونوں فونز کے اندر انڈروائیڈ کا کونسا ورزن موجود ہے اس وقت اور انڈروائیڈ ٹین دونوں فونز کے اندر آلماست سیم دیکھنے ہو مل چکا ہے جب یہ لانچ کیا گئے تھے جبکہ ابھی اس کے اندر انڈروائیڈ ٹویلو تک کی بھی اپ ڈیٹ آ چکی ہوگی تو ابھی اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا میرے فونز کے اندر دونوں فونز جو ہیں روائیڈ ٹین کے اوپر رنڈ کر رہے ہیں اس وقت اس کے علاوہ پروسیسر کی بات کریں چپ سیٹ کی بات کریں تو ریال می فائیڈ کے اندر آپ کو سنپ ڈیگن سکس سکس فائیڈ کیا گیا تھا جبکہ اپ گریڈ کیا گیا تھا ریال می سکس آئی کی بات کریں تو ریال می سکس آئی کے اندر آپ کو ہیلیو جی ایٹی کا پروسیسر دیکھنے ہو مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھی سپیڈ کے ساتھ آپ کو کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ 4GB کی ریم ہے دونوں فونز کے اندر جبکہ روم کے اندر تھوڑا فار کے دیکھنے کو مل جائے کر ریال می سکس آئی کے اندر آپ کو 4GB 128GB جبکہ ریال می فائیڈ کے اندر 64GB تک کی سٹوریج پروائیڈ کی گئی تھی اس کے علاوہ لیگا انفرمیشن ساری چیزیں آپ کو دونوں فونز کے اندر سین دیکھنے ہو مل جاتی ہے سیم ون سیم ٹو اور اوورال ساری چیزیں سیم ہی دونوں فونز کے اندر پروائیڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ بیٹری سیٹ اپ کے حوالے سے بات کر لیں دونوں فونز کے اندر تو زیادہ اپگریڈ نہیں دیکھنے ہو مل جاتی دونوں فونز کے اندر آپ کو 5GB کافی بڑی بیٹری دیکھنے ہو مل جاتی ہے اور چارجنگ سپیڈ بھی آپ کو دونوں فونز کے اندر سین پروائیڈ کی گئی ہے اور اس وقت ریل می کافی زیادہ آگے جا چکے ریل می ایٹ سیریز نائن سیریز تک بھی فونز آ چکے لیکن میرے پاس ریل می سکس آئی فائیو ہی موجود تھے ان کے میں نے آپ اس میں کمپیر کیا اس کے علاوہ سارے فیچرز دونوں فونز کے اندر سین دیکھنے ہو مل جاتے ہیں آرٹو برائٹنیس ہو گیا بلیک ٹیم ڈارک موڈ آپ کو ساری چیزیں دونوں فونز کے اندر سین دیکھنے کو مل جائیں گی اور پرفارمنس وائز بھی آپ کو میں ٹیسٹ کراؤں گا دونوں فونز اس وقت جو ہے وہ دونوں فونز کتنے اچھے چل رہے ہیں اور اب ہم یہاں پہ دونوں فونز کا کیمرہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیمرہ کے اندر آپ کو کیا کیا ڈیفرینسز دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو فیچرز دونوں کے آپ ٹائم فریم سے ہم دیکھنے ہو مل رہا ہے دونوں کا جو ہے وہ یو آئی یعنی کہ یوزر انٹر فیس سے ہم دیکھنے ہو مل رہا ہے نائٹ موڈ ویڈیو اور سیٹنگ کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ جی ویڈیو قولٹی کتنے تک کی آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کی گیا ہے دونوں فونز کے اندر تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریالمی 6 آئی کے اندر ٹیسٹی فریم پر سیکنڈ 30 فریم پر سیکنڈ اور ٹیسٹی فریم پر سیکنڈ جبکہ ریالمی 5 آئی کے اندر آپ کو 4 کے قولٹی کے ایک فیچر پروائیڈ کیا گیا تھا جو کی ریل می سکس آئی کے اندر نکال دیا گیا ہے اب اس حوالے سے مجھے نہیں معلوم کہ ان نے اس کو کیوں ڈی گریڈ کرتی ہے لیکن 4 کے ویڈیو کوالیٹی آپ کو ریل می فائی وی کے اندر پروائیڈ کی گیا جبکہ ریل می سکس آئی کے اندر پروائیڈ نہیں کی گئی ہے اور مزید آل موسٹ دونوں کی سائٹننگ تقریباً سیم ہے کوئی اتنا زیادہ خاص ڈیفرنس نہیں دیکھنے کو مل جاتا اس کے علاوہ اگر یہاں پہ ہم کیمرہ کے اندر چل کے فوٹوز کی بات کر لیں دونوں فونز کی تو فوٹوز کے اندر بھی فرق چیک کر لیتے ہیں ہم تو فوٹوز کے اندر ٹاپ پہ آپ کو کروما بوسٹ کا آپشن دونوں فونز کے اندر پروائیڈ کی گیا ہے ایچ ٹی آر کا بھی آپشن ہے اور اس کے علاوہ آٹو برائیٹنیس وغیرہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ سیم دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو فوٹوز کے اندر آپ کو اتنا زیادہ فرق نہیں دیکھنے کو مل جاتا اس کے علاوہ دونوں فونز کے اندر آپ کو کیمرہ سیٹ اپ سیم دیکھنے کو مل جاتا ہے 48 میگا پکسل کیمرہ سیٹ اپ آپ کو ریل می 6i کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ تھوڑا سا اپگریڈیبل ہے کافی اچھی کالٹی آپ کو فوٹوز اور ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی جبکہ مور کے اندر جائیں تو آپ کو یہاں پہ ساری جو فیچرز ہیں وہ سیم دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹائم لیپس ہو گیا اور سلو مو ہو گیا سارے فیچرز آپ کو دونوں فونز کے اندر سیم دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو کیمرہ کے اندر بین ڈی فرنس 48 میگا پکسل کا ہے اس کے علاوہ 4K ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو ریل می 5 کے اندر دی گئی تھی 5i کے اندر جبکہ 6i کے اندر نکال دی گئی 1080p 60 فریم پر سیکنڈ کا آپشن آپ کو پروائیڈ کیا گیا تھا جبکہ فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ کیمرہ کے اندر بھی آپ کو میں چیک آؤٹ کرا دیتا ہوں ویڈیو کوالیٹی کا ڈیفرنس کیا دیکھنے ہو مل جاتے ہیں دونوں فونز کے اندر تو سیٹنگ اندر چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ریزولیشن دونوں فونز کے اندر 1080p 720p 6i کے اندر اور 1080p 760p دونوں فونز کے اندر فرنٹ کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ سیم دیکھنے ہو مل جاتی ہے تو خاص ڈیفرنس مجھے یہاں پہ نہیں دیکھنے ہو ملا فرنٹ کیمرہ کے اندر سیم ہے اس کے علاوہ دونوں کی سکرین ریزولیشن سیم دیکھنے ہو مل جاتی ہے برائیٹنس بھی سیم ہے اس کے علاوہ یوزر انٹرفیس بھی آپ کو دونوں فونز کے اندر سیم دیکھنے ہو مل جاتا ہے اور یہاں منیو کے اندر آپ اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈٹ کر کے جو آپ یہاں پہ رکھنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈٹ کر کے ریموو کر کے کوئی بھی آپ اپلیکیشن گیجٹس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے دونوں فونز کے اندر سیم چیزیں دیکھنے ہو مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دونوں فونز کی کوالٹی کی بات کریں پرائیس کے حوالے سے بات کریں تو پرائیس کا بھی زیادہ ڈیفرنس نہیں دیکھنے ہو مل جاتا دونوں فونز ایک ہی پرائیس رینج کے اندر تقریباً دیکھنے ہو مل جاتا ہیں تھوڑا بہت نا ہے اچھا بس مین یہ ہے کہ شوٹ یو اپگریڈ اور ناٹ آپ کو اپگریڈ کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے 6 ای کی طرف جائیں گے یا پھر 5 ای کی طرف جائیں گے کلرز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کلر کھوڑے سے شائنی کلرز دیکھنے کو مل جاتا ہیں بلو، بلیک اور وائٹ جبکہ یہاں پہ اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ گریڈیٹ ٹائپ کی لائنز ہیں ہاں اسی نے ریکمینٹ کیا تھا جو کی یہاں پہ کلرز آپ کو مل جاتا ہیں وائٹ اور گرین کلرز دیکھنے کو مل جاتا ہیں باقی ہوورال چیزیں آپ کو جوڑوں کے اندر ہی سیم دیکھنے کو مل رہی ہیں کیمرا سیٹپ بھی سیم ہے اور باقی نیچے والی سائٹ کی وال کریں تو یہاں پہ بھی ہرموسٹ سیم ہے نا تو یہ تھا آج کا ڈیفرنس ریل می سکس آئی ریل می فائیو آئی کا دونوں فونز کی تکنس بھی ہرموسٹ سیم ہے کالر کمپیریزن بھی آپ کو میں نے بتا دیا اور کون سے فون کی طرف آپ جانا چاہیں گے مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ اولڈ فونز ہے تھوڑے سے اب کی ڈیٹ میں دوزارتیس کی بات کریں تو یہ فونز تھوڑے اولڈ ہو چکے ہیں لیکن سیکنڈ اینڈ پرائیس کے اندر کافی اچھی قوالیٹی کے یہ دونوں فونز آپ کو مل جائیں گے مارکیٹس کے اندر اگر آپ ان کو کھریدنا چاہیں تو آپ ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور دونوں فونز کی قوالیٹی وائز اور پرال پب جی کے وائل سے بات کریں یا پھر کیمرہ کی بات کریں ساری چیزیں ریل می سکس آئی کے اندر بھی اور ریل می فائیوے کے اندر بھی سیم دیکھنے کو مل جاتی ہیں کافی اچھی قوالیٹی کے فونز ہیں اور آج کل کافی آگے چلا گیا ہے ریل می کے جنریشن لیکن یہ اولڈ فونز بھی کافی اچھی قوالیٹی کے اپنے ٹائم پر ہوا کرتے تھے تو پرائیس ڈیفرنس اتنا زیادہ نہیں ہے دونوں فونز کے پرائیس آپ کو سیم دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ تھا کمپیرزن اوورال دونوں فونز ریل می سکس آئی ریل می فائیو آئی کا ہوپ سو آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں پرین دوستو شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پان